مہنگائی کا چاروں اطراف سے حملہ بجڑی گھی آئل آٹا سب مہنگی شیعہ کے بڑھتے ہوئے ریٹس پر کابو پانا ہوگا اگر ایسے ہی روز باروز چیزوں کی قیمتیں بڑھتی رہی تو پر امن اعتجاج شدید اعتجاج میں بدل جائے گا کیونکہ عوام کا پارہ اب ہائی اور سبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے ان خیالات کا ظہر انہوں نے مرتزی تنظیم تاجران پاکستان کی کال پر وہاڑی میں اعتجاجی مزہرے اور پریس کانفرنس کے موقع پر کیا اس موقع پر تاجر تنظیموں کو زیلی عددران بھی موجود تھے چودری تہر شریف گجر نے کہا کہ آج ہونے والی ارتال کو برپور طریقے سے کامیاب بنایا گیا ہے تاکہ حکمران کو یہ احساس ہو کہ جو مشکلات عام آدمی کو آ رہی ہیں ان کا جلد سے جلد حل نکالا جائے اب ہمارے سبر کا پیمانہ لبریز ہے اب پر امن اعتجاج سے کچھ نہیں ہوگا اب مہنگائی کا جو جن بے کابو ہو چکا ہے اسے اب کابو کرنا ناممکن ہے لیکن نگران حکومت اب اسے کنٹرول کرنا ہوگا ہم نے جماعت اسلامی کے ساتھ اظہارے جہتی کرتے ہوئے ان کے ساتھ مل کر آج ہرتال کو کامیاب کروائے ہیں مرتز تنظیم تاجران کی جانب سے جو ہرتال کی کال کی گئی وہ سب دیکھ لیں کراچی سے خیبر آج مکمل ہرتال ہے انہوں نے مزید کہا کہ یہ ہمارا انفرادی نہیں اعتجاج ہے سب اس اعتجاج کا حصہ بنے کیونکہ جو مسائل ہمیں ہیں وہ سب کو ہے بلکہ عام آدمی زیادہ پیس رہا ہے اس کا پرسانے حال نہیں ہے نگران وزیراعظم پاکستان سے اپیل ہے کہ اس مہنگائی کو ختم کرتے ہوئے رلیف دیا جائے پریس کانفرنس کے بعد انجمن تاجران کی جانب سے جماعت اسلامی سے اظہارے جہتی کے لیے وی چوک میں جماعت اسلامی کی جانب سے پیہ جام ہرتال سے اظہارے جہتی کے لیے شمولیت کی گئی اور دھرہ دیا گیا جو کہ صرف اور صرف مہنگائی کے خلاف ہے ہم مہنگائی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمتیں بیجلی کی قیمتیں جو ہم ادا نہیں کر دیں اگر بل بیجلی ہم پھر بھی ادا نہیں کر سکتے پاکستان کی قوم جو کہ بلکل بیکار ہو چکی ہے مہنگائی ہماری قوت خریص سے بڑ چکی ہے ہم اس مہنگائی کے خلاف پاکستان کے وزیر آزم کاکر صاحب جو ہماری رکویس ہے جو فوری بل بیجلی میں کمی کی جائے اور ٹیکسز ختم کیے جائے ہم ٹیکسز ادا کرنا چاہتے ہیں کام کرتا ہے اس کی درخواہ تیس ہزار ہے اس کا اپنا مرسا گل ہے اپنا پیٹرول ہے یہ لاکھوں روپے کی درخواہیں بھی رہتے ہیں ٹرون روپے کی گاڑیوں کر جاتے ہیں پیٹرول بھی فری ہے خدا کے لیے لب ہوش کے ناخر لوگیں یہ قادی آزم مہار